اگر میرے سامنے دو آپشنز آ جائیں آپشن نمبر ون تین بیٹے پڑھیں گے اور آپشن نمبر ٹو بیٹی پڑھے گی تو خدا کی قسم میں فیصلہ کروں گا بیٹی کو پڑھنا چاہیے بیٹے نہ پڑھیں کیوں میں یہ نہیں کہہ رہا بیٹوں کو ضرورت نہیں ہے اجھرا ماں نہیں سمجھئے گا مجھے اس طاقت کا پتہ ہے جب بیٹی پڑھ جاتی ہے تو پوری نسل کھڑی ہو جاتی ہے مجھے اس طاقت کا پتہ ہے کہ اگر ماں خوددار ہوتی ہے تو بچے کتنے خوددار ہوتے ہیں مجھے اس طاقت کا پتہ ہے کہ اگر بیٹی کے اندر حیاء کریکٹر سوچ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پاور دی ہے سب سے پہلا ٹائٹل دی ہے بیٹی رحمت ہے رحمت العالمین نے کہا ہے بیٹی رحمت ہے کیا ٹائٹل ہے سوچیں پھر اس بیٹی کے لیے اپنی چادر مبارک پھلائی رسپیکٹ کائنات کا بہترین انسان جس پہ ہماری جانے نسار آپ کے قدموں کی خواب پہ بھی وہ اپنی چادر مبارک اپنی بیٹی کے لیے بچھا رہی یہ رسپیکٹ بیٹی کو دی ہے یہ درجہ دی ہے ماں کے قدموں تل جنت ہے ہم ایکسپلین کر کر کے تھاگے کیونکہ جی وہ پیدائش میں درد بڑی ہوتی ہے مرتے مرتے بچتی ہے اس لیے قدموں تل جنت ہیں سر وہ تو دور ڈنگر بھی ایسی پیدا کرتے ہیں وہ قدموں میں جنت اس لیے ہے کہ وہ تربیت کرتی ہے وہ سینے سے لگا کے اپنی ویلیوز کی بڑی پرسنٹیج پرسنیلٹی کی آپ سمائل لیجئے تھوڑی سی 80% آپ کی سمائل آپ کی امی جیسی ہے کیوں سب سے زیادہ گھوڑ سے جو چہرہ آپ نے دیکھا ہے بچپن سے وہ مانگ ہے وہی تھا صرف کل کائنات بھوک سردی گرمی بیماری سب کو ٹیکل کرنے والا کیئر ٹیکر صرف ایک تھامہ this is the power of mud لوز کہت رہا ہوں یہاں میرے گروپ ایک دوست ہے میرے ماشاءاللہ بڑا بزنس تو ایک ڈائریکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ان کے انڈر دو یونٹس ہیں ان کے دو یونٹس میں جو ہومن ریسورس ہے وہ ساڑھے سات ہزار ہیں ان کے ملازمہ پر کتنے وہ مجھے کہنے لگے شاید صاحب دیکھیں کتنا مشکل کام ہے تکبر کو منیج کرنا کہ جب میری گاڑی لگتی ہے انڈ کروزر جا کے آفس میں تو میرے انڈر ساڑھے سات ہزار بن دیا تو میں اللہ کا شکر ادا کر تو میں نے کہا جی دیکھیں خدا نہ خواستہ ہماری بھابی ہے خدا نہ خواستہ اگر وہ صبح آپ کا موڈ آف کرتے خدا نہ خواستہ ناشتہ دے جو کہ آپ پہ کر دیں کپڑے بھی پرس کریں جا جا کے چلا آپ نے تو ساڑھے سات ہزار کا ستہ ناس ہو جاتا ہے اور اگر وہ صبح کہیں کہ یہ ناشتہ پڑا ہے میں نہیں کہہ رہا گلے میں پٹہ ڈالنے کی بات یہ میں وہ شرعی حق کی بات کر اس پہ وہ کہیں جی میری بیسٹ ویشیز ہیں اپنا بڑا خیال رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھئے آپ میرے سر کے سائیں اللہ آپ کو عباد شاد رکھئے آپ میرے بچوں کے باپ میری دل سے دھوئے اپنا بڑا خیال رکھئے رابطے میں رہیے گا تو وہ ساڑھے سات ہزار بندہ ماں بڑی اس لیے ہے کہ اس کے بیٹے کا نام محمد بن قاسم بن ہے ماں بڑی اس لیے ہے کہ اس کے بیٹے کا نام سلسید کہلاتا ہے ماں بے جی اس لیے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام علامہ محمد اقبال کے بے بے اس لیے بڑی ہوتی ہے کہ بیٹا محمد علی جناب بن جاتا ہے دنیا کی جو بیسٹ بکس ہیں اس میں سے سب سے ایک اچھی کتاب عامل الطاپ صاحب اس زمانے میں میں نے خرید کی ایک ہزار کاپی بانٹی میرے پاس پیسے نہیں اترے میں پیسے کٹھے کر کے ہزار کاپی دعا پبلکیشن سے خرید اس کتاب کی ہزار کاپی میں نے بانٹی ماں کو پڑے ذرا دنیا کے بڑے سے بڑے انسان کی زندگی میں نے پڑھ کے دیکھی ہے وہ کریڈٹ دیتا ہے میری کامیابی کے بیچے میری ماں کر دیتا ہے اور میں آج ہیلانیاں یہ کریڈٹ دیتا ہوں قاسم علی شاہ قاسم علی شاہ نہ ہوتا ہے اگر ماں سخی نہ ہوتا ہے اگر ماں تحجدے لگانے والی نہ ہوتا ہے اگر ماں سیوہ کرنے والی نہ ہوتا ہے